پیسیو ٹرانسپورٹ غیر فغاد ٹرانسپورٹ سیلیکٹر پائیمنٹی ممبرین جب ہم مالی سے ممبرین سے منتخب شدہ حالت میں گزرتے تو اس کو منتخب سے دینگر سیلیکٹر پائیمنٹی کا جائے اس کی دو اخصہ میں پیسیو ٹرانسپورٹ ہے پیسیو ٹرانسپورٹ اس عمل میں کیا ہوتا ہے مالکیوں اپنے زیادہ ارتقاط یعنی کنسیٹریکشن سے لے کر کم ارتقاط مرکل کرتے ہیں اس میں انرجی کا استعمال ہی ہوتا ہے یہ عمل دو 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 دفیوجن ہوئے ہیں پیسیو ٹرانسپورٹ کے دو اخصام ایک ہے اسموسیس اور دوسرا ہے ڈیفیوجن اس کو ہم پیسیو ٹرمیوریٹیوی کے نام سے بھی جانتے ہیں جب ایک مائے اپنے زیادہ ارتقاط سے کم کی جانت نیم یعنی سیمی پرمیابل ممبرین کی موجودگی میں حرکت کرتا ہے اس کو اسموس کہتے ہیں اس میں خلیوں کے اپس کے مائے اور خلیوں کے اپنے مائے کے اسموسیس پیشن کے درمیان اکتوازن بڑا خرار رہتا ہے اس عمل کو اسموریگولیشن بھی کہتے ہیں اور ڈیفیوجن اس عمل میں مالکیوں اس کے حرکت زیادہ ارتقاط سے کامی ارتقاط پیسیان کے حرکت کے نکے ہے رکاوٹی کے بغیر ہوتی ہے اور یہ معنی کہ اس کی آزادہ حرکت ہوتی ہے اس عمل میں کئی مادے اور گیس بھی سیر ممبرین کے اندر ہونی یا بیرونی جانبی فرکت کرتی ہیں اکسیجن سیو اور کاربن ڈو ایک سائیڈ یہ کیا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ کے دو خسم ہوتے ایک اوسموس اور ایک ڈیفیوجن اس کو ہم پر پیسیو پارمیگریٹی بھی کہا جاتا ہے ایک ڈیو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ایک پیسیو ٹرانسپورٹ میں اینرڈی بھی بھی استعمال ہوتا ہے باقی پیسیو ٹرانسپورٹ میں اینرڈی ایسی نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کنسٹریشن سے کم ارتقاط کے جانب فرکت کرتے ہیں یعنی کہ معلی مادے اگلز اپنی زیادہ ارتقاط ہے نکہ کنسٹرائشن سے کم ارتقاط جانا فضلات کر حرکت کرتی اس وجہ سے یہاں پہ اینرڈی یوز نہیں ہوتا ہے اس میں اینرڈی کا استعمال نہیں ہوتا ہے اور یہ ہمارڈ دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک اسموز اور ڈیفیوژن دونوں میں اسموز میں بھی اور ڈیفیوژن میں بھی کیا ہوتا ہے اینیمال جو اسموز میں بھی اور ڈیفیوژن میں بھی اینرڈی یوز نہیں ہوتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے دیفیوجن مطلب ایک تیزی کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے سپرٹ پھیل جاتا ہے اور آسموس جب ایک مائے اپنے زیادہ ارتکاز سے کمیت جانب یعنی کہ سیمی پرمیمیمنٹ کی موجودی میں حرکت کرتا ہے تو اس کو آسموس کہتے ہیں اسمارل کے مائے اپنے مائے اوسموٹک پیشر کے درمیان ایک توازن برخلیتا ہے اس عمال کو آسمو یعنی کہ آسمو ریگولیشن بھی کہتے ہیں اور ڈیفیوجن آرپ پیسیو پر اس عمال میں مائے incap yeah زیادہ ارتکاز سے کم کی جانب یعنی کہ ڈیفیوجن میں کیا ہوتا ہے مائے کے ہرکت زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی جانب دونوں میں اس موسمی بھی ایک زیادہ ارتکاز میں ہیز ہوتا ہے اور ڈیفیجن میں یہ رینڈم ہوتا ہے اس موسمی آہستہ یہ فرق ہے اسے یہ مالک اس کے ازیادہ نارکت ہوتی ہے اس امرکے کئی مادے ہوں گے اس وغیرہ ہوتی ہے اس وغیرہ ہوتی ہے وغیرہ اور کرمندگ سے نمید نیست آمیت ایک بور ناو امشیر کہ آپ انڈرسٹینڈ بور پیسو ٹرانسپورٹ اور موٹ انڈیو ٹرانسپورٹ ٹھیک گئر